اس قرآن کا سوال ہے کہ ہم نے نماز میں کوئی سورہ شروع کی جیسے سورہ لیل سورہ بینا اب آدھی سورت پڑھ لی اور آگے ہم بھول گئے تو کیا کرے یا بیچ میں ایک آیت بھول گئے تو اس کے آگے کی آیتیں ہمیں نہیں آتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے دیکھئے نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن کرنی ہے وہ تین چھوٹی آیتوں کے برابر کرنا ہے یا ایک بڑی آیت کے برابر کرنا ہے جیسے سورہ اخلاص لیلو سورہ اخلاص میں تین آیتیں ہیں سورہ کوسر میں تین آیتیں ہیں سورہ والعصری میں تین آیتیں ہیں تو کم سے کم سورہ فاتحہ کے بعد اتنا پڑھ لینا یہ ضروری ہوتا ہے تو اگر کسی نے اتنا پڑھ لیا مثال کے دور پر کوئی سورت شروع کر دی سورہ بینا سورہ لیل اب اس میں آدھے تک پہنچ گئے آگے یاد نہیں آ رہا ہے تین آیتیں ہو چکی ہے تو اب رکو کیا جا سکتا ہے سورت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے یا ایک ہی آیت آدمی نے پڑھی مثال کے دور پر آیت القرصی پڑھ لی آیت القرصی بڑی آیت ہے تو کسی نے ایک ہی بڑی آیت پڑھ لی تو کافی ہے اب وہ رکو کر سکتا ہے